ہمارے رحیم سٹوڈنٹس ایکسسائز ایٹ بی کیسٹر نمبر فور یہاں پہ سٹوڈنٹس ایج ہے جو آپ کے سارے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے میں آپ کو اس کے اردو ریڈنگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا سنگاپور میں جو کہ سکولرشپ کچھ سٹوڈنٹس کو دیئے گئے ہیں سب سکولوں میں ایچ سکول ہر سکول میں سکولرشپ ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں سکولرشپ ڈسٹیبیوٹ کرنے کا پیٹرن کیا ہے ایچ لیول مطلب گریڈ وان و گریڈ ٹو جیسے آپ کلاسیز ہوتی ہیں ہر کلاس میں ٹاپ ٹین پرسنٹ سٹوڈنٹس جو ہیں ٹاپ ٹین پرسنٹ سٹوڈنٹس اوپر سے جو ٹین پرسنٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے سکولرشپ ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں اور وہ کس سال میں ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار نو کے درمیان میں سٹوڈنٹس یہ ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں اسکولرشپ اس کا نیچے یہ گراف بنایا گیا ٹوٹل ٹین پرسنٹ ٹوپ ٹین پرسنٹ کو وہ اسکولرشپ دے رہے ہیں ٹوپ فائی پرسنٹ علیدہ کر لی ہیں اور پھر نیکسٹ اس کے جو فردر نیچے بات جائیں گے ان کے نیکسٹ فائی پرسنٹ جو ہیں اس کے لئے اس نے علیدہ کر لیا ہے پرائیمری سے لے کر سکس کلاسٹ جو اسکولرشپ دو ہزار آٹھ سے نو میں دیئے گئے ہیں وہ تین ہزار سے تین ہزار تین ٹری ہنڈر ڈالر انڈ فور ہنڈر ڈالر اسی طریقے سے یہ ویلو ایک مسنگ ہے کہ یہ پارٹ نمبر وان میں کہتا ہے کہ اس کی ویلو یہ کیا ہوگی یہاں پر یہ چارہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ آپ اس کا تھلٹی پرسنٹ انکریز کر دیتے ہیں مطلب یہ جو ویلو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو آپ اگر اس میں تھلٹی پرسنٹ انکریز کر دیتے ہیں مطلب یہ پہلی پہلی ہنڈر پرسنٹ تھی تھلٹی پرسنٹ اور انکریز کیا تو یہ وان تھرٹی ہو جائے گی تو تھلٹی پرسنٹ انکریز کرنے کے بعد دو ہزار آٹھ سے نو کے درمیان میں یہ جو سیشن ہمارے پاس اس میں فاردہ سکینڈری وان سٹوڈنٹ سکینڈری وان سٹوڈنٹ اس میں آئیں گے یہ سکینڈری سٹوڈنٹ وان سٹوڈنٹ وان ٹو تری فور فائیو تک ہیں سکینڈری وان سٹوڈنٹ اس میں آئے گا تو اس میں ٹوپ فائیو یہ ہے جو ٹوپ فائیو کی بات کر رہا ہے ان کی لسٹ میں سکینڈری وان سٹوڈنٹ دو ہزار آٹھ سے سیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ویلو بتانی ہے جو یہ جہاں پر مسئنگ ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آجیں پیسٹنٹ نمبر فور میں آپ نے اس کے کیا کرنا ہے پہلے جو ویلو دی گئی تھی وہ ہنڈر پرسنٹ تھی اس میں اس نے تھرٹی پرسنٹ کا انکریمنٹ کر دیا جب اس نے سٹوڈنٹس اس میں اضافہ کیا تو وہ جو نیو آنے والی ویلو وان تھرٹی پرسنٹ ہو گی اب سٹوڈنٹس اس میں جو اریجنل ویلو تھی وہ فائیو ہنڈرڈ ڈالر تھی تو وان تھرٹی پرسنٹ پرسنٹیج کی جگہ پہ آپ جانتے ہیں وان اوہر ہنڈرڈ لکھ لیتے ہیں وہ وان اوہر ہنڈرڈ کر لیا اور یہ ساتھ میں ایجڈیز ویلو آگی اس کے بعد سٹوڈنٹس دوزیرو دوزیرو سے کار دیئے اور یہ وان تھرٹی کو فائیو سے ملٹیپلائے کر لیں گے تو یہ سکس فسٹی ڈالر آپ کے پاس آ جائے گا اس کا سیکنڈ پارٹ میں یہ نیچے ریڈ کرتا ہوں یہ کیا کہتا ہے آپ نے پرسنٹیج میں جو ہونے والا اضافہ ہے ان دا اس کے سیکنڈ کے دوران پرائیمری فور سٹوڈنٹ جو نیکسٹ فائی پرسنٹ میں آپ نے پرائیمری فور مطلب یہ پرائیمری فور یہاں پہ آئے گا تو اس کی آپ نے جو انکریمنٹ بتانا ہے کہ کتنا ہوا ہے انکریمنٹ پرسنٹیج تو آٹھ سے نو کے درمیان میں جو انکریمنٹ ہوا ہے وہ سٹوڈنٹس ایک سو کا ہوا ہے تو یہ اوپر آ جائیں گے تو پرسنٹیج ہم نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں سٹوڈنٹس اس کی پرسنٹیج انکریمنٹ کتنا ہوا ہے تو وہ 350 ڈالر مائنس 250 ڈالر 100 ڈالر انکریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹل پہلے اریجنل ویلیو تھی وہ 250 تھی اوپر انکریمنٹ اوپر اریجنل ویلیو ملٹیپلائے بے 100 پرسنٹ اب ہم جانتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کا یہ میتھوڈ ہوتا ہے جو اگر مارکس میں ہو تو اوپٹینڈ اوپر ٹوٹل ملٹیپلائے بے 100 پرسنٹ تو یہ آگے انکریمنٹ اوپر ٹوٹل ملٹیپلائے بے 100 پرسنٹ اور سٹوڈنٹس اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی زیرو کو زیرو سے کینسل کر دیا اور پھر اس کے بعد کینسلیشن کر کے پر سول کرنے کے بعد سٹوڈنٹس اس کا جو آنسر ہے 40 پرسنٹ آ جائے گا ایک سٹوڈنٹس ایک ہی قیسٹن کرنا ہے آج کے لئے اوکے سوڈنس اللہ حافظ